بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹی سے بڑی ہوئی تھی تو میں نے اس کو وائٹ واش کروا دیا اور تھوڑا سا منٹ کلر ہے لیکن پھر بھی دیوانے سے صاف نہیں ہوئی کچھ بیٹر ہو گئی ہے یوز کرنے کے قابل تو پھر میں نے یہ ساری چیزیں اندر رکھ دیا کچن میں اب میں تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ اس کو اور زیادہ یعنی کہ یہاں پہ شیلف وغیرہ لے کر آوں گی اور اس کے پر سپائسز یا کچھ ایکسٹر چیزیں رکھ دوں گی کیونکہ اپر خانے تو ہیں نہیں جہاں پہ میں اپنے چیزیں رک رکھتی تھی تو اب یہ دیکھیں کل ہم نے وائٹ واش کروایا ہے تو اس کی وجہ سے یہ کچھ صاف ہو گیا ہے یہاں پہ پھر میں نے رینک رکھ دیا اس کے پر میں نے سارے برطن وغیرہ دھو کر رکھے ہیں اور یہ ابھی ناشتہ بنایا ہے اور یہاں پہ ابھی برطن کچھ واش کرنے والے بھی ہیں اور یہ دیکھیں واش کرنے کے بعد یہاں پہ دوبارہ ہمارے سیوی آگئی ہے واش کر کے گئے میں برطن یہاں پہ رکھ دیتی ہوں اور یہ اس کو اٹھا کے بھائی پھینک دیتی ہوں یہ پانچ چھ سال ہو گئے ہیں اس سے نظر شیشی کے اوپڑ ہوئی وغیرہ نہیں جاتا تو یہ بچہ رہتا ہے ساف رہتا ہے تو اب یہ دیکھیں میں نے برطن یہاں پہ دھوکیں رکھ دیئے ہیں اور یہ رات کے اندر میں نے رکھے ہوئے تھے اب اس کو ہم اتر سائد پہ رکھ دیتے ہیں اور یہ سارا جو وائٹ واش کروایا ہے اس کے بعد یہ دوبارہ ایک دن میں اتنی سیوی بند گئی ہے اب اس کے اوپڑ میں نے سپریے کیا ہے اور کچھ رکھ تو گئی ہے دعا کریں اور اوپڑ نہ جائے پھر یہاں پہ میں یہ شر وغیرہ بھی ساف کرتی ہوں کچھن ساف کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر یہاں پہ ایک رینک پڑا ہو گئے ہے یہ والا گھند ہے اس کے اوپڑ سارے شاوپر بغیرہ میں نے لا luiیا تو چرے بھی تھےrogاتی ہے کہ اور یہ ٹھا ہوں یہاں سے میں نے ساری چیزیں اٹھا رہی ہے یہاں پہ شاوپڑی تھے اور کچھ نہیں تھا توyon یہ ساری چیزیں اٹھا لی ہے اور یہ ہے اسے جو کہ کالی ہوگئے اس کو بھی میں ساف کرتی ہوںinental یہاں پہ پڑے تھے اس کو کچھے چمچتے دیتے تھے اسے ہاں پہ peach Totally یہ اپڑ دلے ہیں اس کو میں باقس دالی دیتے ہوں ایک سپائیس جار پڑا تھا ایکسٹرا تو میں نے سوچ ہے اس کے اندر یہ ڈالیں وغیرہ جو ہیں ان کو ڈال کے رکھ دیتی ہوں تاکہ ایک تو سیس رہیں کیرے مکوروں سے اور اس طرح ہم آسانی سے یوز بھی کر سکتے ہیں نکال کے اور دیکھ سکتے ہیں کون سی چیز ہمارے پاس آویزیبل ہے اور کون سی چیز نہیں آویزی بھائی تو یہ ڈال پڑی تھے اس کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور اب یہ تھوڑا سا لوگیا پڑا تھا وائٹ والا اس کو بھی اب ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح اس کے اندر ہم رکھ دیتے ہیں یہ تو دیکھیں علی حسن یہاں پہ آ گیا ہے میری ہلپ کرنے کے لیے اور میرا کام بڑھانے کے لیے تو یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے ایسے یہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا یہ دیکھیں یہ دو ادھر آ گئے اب اس میں ہم بلیک چنے تھوڑا سا ڈال کے رکھ دیتے ہیں تاکہ جب ہم ضرورت پڑے تو ہم ہم یوز کر سکیں اس کے اندر میں نے سارے چیزیں ڈال دی ہیں اور یہ تھوڑے سے چنے بچ گئے تھے تو اس کے اندر اتنے ہی آئے تو اتنے ہی میں نے ڈال کے رکھ دیتے ہوں تو اب یہ دیکھیں اس کا ڈھکن اتنا پیارا ہے اس طرح اب ہم اس کو بند کر دیں گے ایسے اور یہ دیکھیں یہ اتنا پیارا ہے یہ تو اس کو اب ہم کی چن میں رکھ دیں گے ایک تو یہ پیارا لگے گا اور دوسرا ہم یہاں سے نظر آ جائے گا کونسی چیز ہمارے پر ساویزیبل ہے اور کونسی چیز نہیں آویزیبل تو اس کو ہم کی چن میں رکھ کے آتے ہیں تو گائز یہ دیکھیں یہ میں نے اب اس کی توکرییں سارے خالی کر دیا نیچے والے میں نے کھانے میں سارے بوٹلز جو ایکسرا تھی وہ جو اڑھ دیا اور پر چمچ ایکسرا تھی وہ رکھ دیا اور یہاں پر وہ سیٹ رکھ چیز ہے تاکہ یہاں سے اٹھانا بھی ایزی ہو اور یہاں پر پڑی رہے ہو ساف بھی میں نے کر دیا ہے تو واش کریا ہے پہلے توکریوں کو سارا کی چن دیا میں نے ساف کر دیا ہے یہ دیکھیں بلکل میں کر دیا ہے اور اب انشاءاللہ آہستہ ہیستہ میں اس کیچن کو ہر زیادہ اچھا کر دوں گی اور اس طرح پر یہاں پر میں پردے وغیرہ سرائی کر کے وہ لگا دوں گی کیونکہ اگر دروازے لگوائے تو پھر دوبارہ وہ سیوی اس کو کھا لے گی تو اسی لیے میں سیوی کو آؤٹ کرنے کے لیے یہاں پر پردے وغیرہ لگا دوں گی تو گائز یہاں پہ جو میں نے برطن وہ ٹوکری میں سے نکال جائے تھے ان کو میں واش کر رہی ہوں چم نچ بغیرہ تھی تو ان کو اچھی طرح سے میں دھو رہی ہوں تاکہ ان کو ڈرائے کر کے پھر شاپر میں ڈال کے میں اس جگہ پر رکھ دوں کوئی یعنی کہ اس کے اوپر پھر کوئی چیز نہ آ کر رکھ جائے اس کے بعد پھر ملتے ہیں آپ سے تو گائز یہاں پہ میں جلدی جلدی برطن واش کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ سے باتیں کرتی ہوں کہ آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا یہ ولوگ جلدی جلدی اس کو لائک کریں اور ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں کیونکہ یہ ولوگ میرا آفٹر 3 مانت میں نے اپلوڈ کیا ہے کیونکہ پہلے میں ڈیسٹ ہارٹ ہو گئی تھی مجھے اتنی زیادہ میرے ویو نہیں آتے تھے اور میرے چینل کے سبسکرائب بہت کام تھے تو آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے اچھے ولوگ میریں گے اور آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو آج کا یہ ولوگ کیسا لگا اگر آپ کو یہ ولوگ اچھے لگا تو میں مزید بہت اچھے اچھے ولوگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اور آج کا ولوگ یہیں پہ انڈ کرتے ہیں اوکے اللہ حافظ